بچوں پر ہی چل رہی ہے 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 اور اوروں کو بھی پریشان کرتا ہے سرل ویقتی سویں بھی بہت اندھ میں رہتا ہے چھوٹا بچہ ہے دیکھو ننہ سنت کہا جاتا ہے دونوں کے پاس بیٹھ کے تو شانتی ملتی ہے بچے اچھے کیوں لگتے ہیں سرل ردے ہوتے ہیں ان کے اندر کنٹلتہ نہیں ہے کپٹ نہیں ہے بیٹا چھوٹ نہیں ہے ان کے اندر سرل ہوتے ہیں مانو بھی تر باہر سے ایک ہوتے ہیں ان کو سرل کہا جاتا ہے نکچل ہوتے ہیں انہوں سنت ہوتے ہیں انگلیش میں کہیں گے انہوں سنت ہوتے ہیں بچے آج ساتھک شروع دو بچے پچھلے ساتھک کافی سارے درشتاندھ سنتہ پر سنائے گئے تھے آج آگی جاری جکھتے ہیں دو بچے دوسی ہیں آج باہر کھیلتے کھیلتے آپس میں نڑائی جھگڑا ہو گیا ایک دوسری کی مالپٹائی کی دونوں پسٹوں نے جا کے اپنے اپنے ماتا پیتہ کو شبیت کی دونوں ماتا پیتہ آپس میں لڑنے لگ گئے دونوں کے پیرنٹس آپس میں لڑے جھگڑا ہوا ورشوں کی مطرتہ ختم ہو گئے آپس میں بول چال بند آپس میں لین دین بند اگلے ہی دن کیا دیکھتے ہیں وہ بچے جو لڑائی کر رہے تھے جن کے کارن ان پیرنٹس میں ان پروسیوں میں آپس میں مہ بھارت کا یودھ ہوا وہ بالکنی میں کھڑے اپنے اپنے دیکھ رہے ہیں کہ بچے کھیل رہے ہیں آپس میں ملکن ان کے اندر کسی پرکار کا بیر بیرود نہیں ہے مانو سب کچھ بھول گئے کہ کل ہماری لڑائی ہوئی تھی یہ بچوں نچھلتا ہے یہ سرلتا ہے جو چیز کو پکڑ کے بیٹھ جاتا ہے وہ سرل نہیں کہا جا سکتا یہ بچے لڑے ہیں کل لیکن آج بھول گئے ہیں کہ لڑائی ہوئی تھی ملکے آپس میں دیکھے گئے ہیں دونوں کی پیرنٹس اوپر بالکنی میں کھڑے ہیں دیکھ رہے ہیں ہم اوڑک دونوں پیرنٹس ادھرے آپس میں ایک دوسری سکھشما مانگی کہا ہم سے یہ بچے بہت اچھے ہیں یہ لڑائی جھگرہ کرتے ہوئے بھی اکٹھے رہتے ہیں اور ہم اکٹھے رہتے ہوئے بھی لڑائی جھگرہ کرتے رہتے ہیں کتنی بڑی سیکھتی ہے ان بچوں نے اپنے اپنے پیرنٹس کو ان بچوں سے بہت کچھ سیکھنے والا اور کچھ نہ سہی دے لیا سجنوں آپ ایرمز بیٹھے ہو بڑے بیٹھے ہو میں بھی ایسا ہی ہوں بزرگ ان سے کب سے کم اور کچھ نہیں تو سرلطہ تو سیکھنے کی بات ہے انوسنس تو ان سے سیکھنے کی بات ہے بہت انوسنٹ بچے ہوتے ہیں آئے سال دیکھ جنوں ایک ماتہ پیتہ آپس میں ان کا نکت لڑائی جھگرہ رہتا ہے گھر میں کلا کلیش مانو خط بھی نہیں دھوتا کون کہے کس کا دوش ہے دونوں ہی ہوتے ہیں پر کوئی دوش ماننے کو تیار نہیں ہے ایک دوسرے کو اچھ سور سے بولتے ہیں گندہ بولتے ہیں کروا بولتے ہیں گزے بولتے ہیں دونوں کے ابھیمان بولتے ہیں ایگو دونوں کے بولتے ہیں اور تو بات کچھ ہی نہیں ہے نا اسے کلیش آف ایگو اور کوئی بات تھے ایک ساتھ آٹھ سال کا بچہ ہے ان کا پتر ہے وہ آج کہیں بھر گیا ہوا تھا سن کی آیا ہے مکسی رام رام بول کڑوا بول نہ بول مکسی رام رام بول کڑوا بول نہ بول اچھا لگا پتہ بائش آتھ سی گاتا گاتا اپنی گھر میں پرگیش کیا ہے سورٹال بھی اچھا لگا بول بھی اچھے لگے مکسی رام رام بول کڑوا بول نہ بول مکسی رام رام بول کربا بول نہ بول آکے سب سے پہلے اپنے پیتا کی کمرے میں گیا ہے وہاں جا کے تو یہ بولا مکزی رام رام بول کربا بول نہ بول پیتا کو لگا یہ مجھے سنا رہا ہے کہا کہ میں ہی کربا بول بولتا ہوں جا اپنی ممی کو سنا وہ بچارہ نچھل بچہ سرل بچہ وہاں سے اٹھا ممی کے کمرے میں چلا گیا ممی کے کمرے میں جا کے یہی دھن لگا دی مکزی رام رام بول کربا بول نہ بول مجھے کیا سناتا ہے ممی کہتی ہے مجھے کیا سناتا ہے جا اپنے پاپا کو سنا اپنے لیڈی کو سنا بچہ ربی چلا گیا وہاں سے بھی ڈاٹ پڑ آکے پہر ایک بینچ پر بیٹھ گیا ہے بینچ پر بیٹھ کے تو بڑے پریم پور گانا شروع کر دیا مکزی رام رام بول کڑوا بول نہ بول مکزی رام رام بول کڑوا بول نہ بول دونوں اپنے اپنے کٹ سے کمروں سے باہر نکلے ہیں دونوں کی ہسی نکل گئی ہے دونوں بچے کے پاس آئے ہیں بچے سر بچے دونوں ماتا پتا ماتا ادھر سے نکلی پتا ادھر سے نکلے دونوں پتر کے پاس آئے ہیں پتر کہتا ہے ممی بابا اب کیا شکایت ہے یہاں بھی نہ بولو اتنے سرلطہ کی بات سن کے ماتا پتا کے دل بکھ لیں بچے کو گلے لگایا اے بچہ بیٹھا سرلطہ اس کی امان و پرماتمہ اس کے اندر بول رہا ہے بچوں یعنی بچے سرلطہ ہیں تو پرماتمہ بھی بہت سرلطہ ہے اس لیے پرماتمہ کو بچے بہت اچھے لگتے ہیں جو بھی کوئی سرلطہ ہے میں بہت اچھا لگتا ہے اے ضروری نہیں کہ بچے ہی سرلطہ ہوں جس کسی پر پرمیشو کی گریپہ جو بڑا بھی سرلطہ ہے تو وہ بھی پرماتمہ کو بہت بہتا ہے بہت اچھے لگتا ہے کیوں؟ پرماتمہ کے اپنے سنحاب میں بچے سرلطہ ہی ہے پرماتمہ بچے نہیں ہے بہت سرلطہ ہے بہت سیدھا ہے اتیب اسے سیدھے سرلطہ لوگ بچے ہوں یا پڑے بہت اچھے لگتے ہیں بہت پسند اس لیے بچے لوگوں آپ لوگ بہت پسند ہو خاص کر جو سرلطہ ہو جو شرارتی ہو گئے کٹل ہو گئے وہ اتنے پسند نہیں رہتے ہیں پر اچھے بچے جو سرلطہ بچے ہیں وہ ماتبتہ کو بھی پسند اور پرماتنہ کو بھی پسند بیٹا اجھاکوں کو بھی پسند رہے بچے ہیں آج اس بچے کی سرلطہ نے دونوں ماتبتہ کے اندر جو گھٹتہ دھی رہا ختم کر دی دونوں بہت پریم پوروک رہنے لگ گئے ہیں دل سجھے یہ جو سمانے باتے ہو گئے ہیں بات تو ہمیں اجھا تم کی کرنی ہے سرلطہ کس پرکار سے ہماری سہیتہ کرتی ہے پرابو برامتی ہے یہ اٹیمیٹ بات تو یہی ہوتی ہے آپ سرلہو لوگ آپ کو مدھو کہتے ہیں لوگ آپ کو کچھ کچھ کہتے ہیں لیکن پرماتنہ کیا کہتا ہے دیکھنے کی تو یہ بات ہے پرماتنہ آپ کی بہت عصد کرتا ہے جو سرلہ ہے جو کپٹی نہیں ہے جو چھلی نہیں ہے جو دم بھی نہیں ہے پرماتنہ اس کی بہت عصد کرتا ہے بہت سمان دیتا ہے مانو اس کے پیچھے پیچھے گھومتا ہے پیچھتے تب ہی بار بھی آپ سے چرچہ کی دی سرل کے پیچھے پیچھے پر ماتنہ گھومتا ہے اور کپٹی شرارتی سے اپنا پلو چھوڑاتا ہے اس کو اپنا پلو پکرنے نہیں دیتا شکندہ ہے بھیتر سے کچھ ہے باہر سے کچھ ہے اس کو بیٹا کو ڈل کہا جاتا ہے جو سرل ہے وہ بھیتر سے بھی وہی ہوگا جو باہر سے ہے مانو خیطر باہر سے ایک اسے سرل کہا جاتا ہے ایسے لوگ پر ماتنہ کو بہت پسط ہے آج دیو سنچھوں ایک ایسے ہی سرل کی